اُنَا يَا خَلِّ وَسَلِّمِ دَائِمًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی مطا ہے اسی تعلق کے بنا پر شفاعت ہونی ہے اسی تعلق کے بنا پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهُ جس نے رسول کی مانی وہ اللہ کی مان چکا تو اللہ نے رسول کی عطاعت کو اپنی عطاعت کے ساتھ مرد دیا اور بار بار ہمیں کہا کہ تمہارے لئے یہی سب سے صحیح راستہ ہے اللہ کی نبی کا راستہ سناجہ فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ تحقیق تمہارے لئے اللہ کے رسول میں سب سے بہترین مثال ہے تو جو جتنا اللہ کے رسول سے قریب وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے ہم میں اور اللہ والوں میں یہی فرق ہے اللہ والے اللہ کی نبی کی محبت میں آگے بڑھے گئے ہیں جو اللہ کی نبی کی محبت میں آگے بڑھا وہی اللہ سے زیادہ قریب ہے یہ صاف صاف سیدھا سیدھا ایک میتھومیٹیکل سی جیز ہے یوں سمجھ لیں کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی نبی کی محبت اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہے جس کے دل میں جتنی یہ محبت پست ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے دور ہے موسیقی